السلام علیکم ورحمت اللہ آج کی حدیث مبارک حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے جس سے قیامت کے روز روزے دار داخل ہوں گے اور سوائے روزے داروں کے اور کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہو سکے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز لگائی جائے گی کہ روزے دار کہاں ہیں تو وہ کھڑے ہوں گے اور ان کے سوائے اس دروازے سے اور کوئی داخل نہیں ہوگا جب وہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر لیا جائے گا دوسرا کوئی داخل نہیں ہو سکے گا حضرت امام بخاری کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جنت میں آٹھ دروازے ہیں اور ان میں ایک دروازہ ریان نامی ہے جس سے سوائے روزے داروں کے اور کوئی داخل نہ ہوگا اس حدیث شریف کو امام مسلم اور امام بخاری نے روایت کیا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ حديث اليوم عن سهل بن سعد رضی اللہ عنه عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان في الجنہ بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القیامة لا يدخل منه احد غيرهم يقال این الصائمون فيقومون لا يدخل منه احد غيرهم فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احد وفي ربایت للامام البخاری رحمه الله في الجنہ الثمانیة ابواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله الا الصائمون